دکان مالک مریشل پروپٹی ہے جس میں کا ایک دکان تھاکور پانچ سنٹر کے نام سے نریندر سے نامک ویکتی کرائے پڑھ لیا ہے اس کا چھوٹا بیٹا بھیرف سنگھ جو کی آج صبح اشوینی یادو کے مکان کے کیمپس سے بنا پوچھے گھس کر کیمپس میں رکھے لوہے کی فیم وہ سیچ کو لے گیا جب اس نے بنا پوچھے سامان کو اس طرح لے جانے سے منع کیا تو بھیرف تھاکور نے اشوینی یادو سے جبرن گالی گلوش کر دھکا مکی کرنے لگا ساتھی دکان مالک نے اسے دکان کے سامنے ویعدت کروڑ کرنے سے بھی منع کرتے رہے تاکہ مال کے سامنے آنے جانے والی کوئی اصوری دھانہ ہو اس بات کو لے کر بھی اس نے گالی گلوش کرنے لگا اور آروفی پان دکاندار سوائم کو بچانے ایک خود پرارتی بن کر تار باہر تھانے میں دکان مالک کے خلاف جھوٹی شکایت کر دی حالانکہ دکان مالک کے سی سی ٹی وی پٹر سہید پوری گھٹنا کی جانکاری سوائم اشونی یادو نے تھانے میں اپسلت ہو کر پولس کو لے دی ملی جانکاری کے نساری شوق دیرہ تک پان کی دکان کو کھول کر سامان بیچتا ہے اس کارن راپ میں یہاں ادھک تر رواد ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے پیراسپور سے امیت پارٹلے کے ریپورٹ